پہلے لوگ ڈون کی اوہیلنا کرتے ہوئے دلی سے کھرانا پھر بندوق پھر بارش میں چھاتے کے ساتھ پودوں کو پانی اور پھر موزودہ سرکار میں دھمل کو مکھیہ بتانا ان سو باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ منڈی لوگ سوا سانسد کو اپنا مانسک سنترن بنائے رکھنے کے لیے گھر میں بیٹھ آرام کرنا چاہیے یہ شب جو گندر نگر بلوگ کانگریس کے اتھکش راکیش دھروال نے کہے راکیش دھروال نے سانسد رامسورف شرما کو اس بات کے ذریعے بھی سبھی باتیں یاد کروائیں جو انہوں نے اپنے چناووں کے سمعے میں عام جن سے کی ہے دھروال نے کہا کہ جو گندر نگر بسٹی پو سینٹر سکول کا سب سے بڑا جھوٹ سانسندر جو گندر نگر کی جنتہ سے بولا ہے اور فولین کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے شانسد ہے پندیت رامسورف شرما جی کل ہمارے جو برشت نیتا ہے پانچ ہیلوں سے جو کرونا کے دور پہ جو پردیش سرکار میں گھوٹالا ہوا ہے سوستے بیباغ میں اس کو لے کے ہر جیلہ میں ہمارے رشت نیتا نے کانگریس پارٹی کی طرف سے جو تھا پردیش سرکار سے سوال رکھا اور مکہ منتری سے پوچھا کہ یہ جو گھوٹالا ہوا ہے اس کی جمعہ مکہ منتری جی کی بنتی ہے اور مکہ منتری جی کو تیاغ پتر دینا چاہیے لیکن پلو سے جو ہمارے منڈی سنسدر شیطر کے جو شانشد ہے انہوں نے جو پچھلی سرکار کانگریس پارٹی کی رہی ہے اس میں ایس آر ایل گھوٹالے کو لے کے جو ہے ایک بیان دیئے کہ کانگریس کے دور میں جو ایس آر گھوٹالا ہوا ہے اور جب ایس آر گھوٹالا ہوا تھا تھا تو اس کے بعد پردیش کے جو مکہ منتری بنے تھے 2017 میں تو پروفیشن دنبل صاحب بنے تھے اور دنبل صاحب نے جیسے ہی سرکار بنی سوستے بیباغ کے دو ڈریکٹر جو تھے ان کو ان کے پد سے سسوینڈ کیا تھا لیکن میں سانسد مہدے سے پوچھنا چاہوں گا اور ہمیچال پردیش کی جنتہ اچھی طرح جانتی ہے کہ 2017 میں منڈی کے سانسد ہے وہ جھوٹ ہوڑ لے والا ہے ہمارا انسے سوال ہے یا تو اپنے جو ان کا آتم چنتن ہے وہ آتم چنتن کرے اور اپنا جو ان کا مانسک سنتولن جو ہل گیا ہے اس کا اپنا مانسک سنتولن کا صحیح ڈنگ سے علاج کرویں کیونکہ اگر پردیش کے اندر جب کانگریس کی سرکار رہی ہے اگر اس طرح کا کوئی گھوڈالا ہوا ہے تو آج وہ ہمیچال پردیش کا اندر بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مکہ منتری ہے اور ان کو اس کی جانج کروانی چاہیے اگر اس گھوڑالے میں ہمارے کوئی منتری یا کوئی قرب میں نیتا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے تو ان کی جانج ہونی چاہیے اور جو اس گھوڑالے میں جو بھی دوشی ہوگا اس کو کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے لیکن آج منڈی کے سانسط بار بار جھوٹ ہو رہے ہیں چناؤں کے دور پہ انہوں نے کہا تھا کہ پتھانکور سے لے ریل لائن بنے گی جو گندر نگر کے اندر آریویدک انبسٹی کو لے گی جو ہمارا بھو بھو جوتا ہے چوالگاٹی سے کلو کو جو ہے تنل بنے گی اور بہت سارے انہوں نے کہا تھا جو گندر نگر کے اندر بس ٹپوں کی گوشنا ہوئی تھی بار بار جھوٹ ہو رہے ہیں اور جھ ڈیپک چوہان کی ریپورٹ موسیقی موسیقی